اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیلم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کین نیوز ناظرین سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں جمعیت اہل حدیث سٹی گجنوالا کے ذریعہ تمام افواج پاکستان سے اظہار جگجہتی کے لیے پاکستان زندہ بات ریلی کائناکات سینکڑو افراد کی شرکت مزید تفصیلات محمد اکرم بیک کی اس رپورٹ میں پاکستان کے مطلب کیا پاکستان 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 مرکزی کی جمیگرین پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور وزیر آزم پاکستان کے امامانی خصوصی سنیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے کہا ہے کہ قوم پاک فوت کے ساتھ کھڑی ہے نوہمائی کے واقعات ملکی تاریخ کا شرب ناکباب ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ان کی شدید مضمت کرتی ہے اور ذمہ دراند ان کے سولتکاروں کو کیفرے کے دار تک پہچانے کا مطالبہ کرتی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی کے زیر احتمام افاجی پاکستان سے ذریعہ جہتی کے لیے مرکدہ پاکستان زندہ باد ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا ریلی نوریانا والا بائی پاس سے شروع ہوگا جی ٹی روڈ پر مختلف پوائنٹس پر سنیٹر ڈاکٹر حافظ علکریم کا استقبال کیا گیا کارکنان نے گل پاشی کی سنیٹر ڈاکٹر حافظ علکریم نے کہا عمران خان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کا لے کرتو تو سے انڈیا کو تو فائدہ ہوگا مگر ان کے حرکات نے پاکستانی قوم کا دل جلا دیا ہے حکومت ان کے خلاف قانونی کاروائی نہ کی تو قوم ماف نہیں کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ عدیہ کا احترام اپنی جگہ مگر عمران خان کی کھلی حمایت شرمناک ہے پاک آنمی کی تنصیبات پر حملے قومی وقار کی علامات کی تباہی پر کیوں سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا